تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے میری یوں دعا قبول کر کہ میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو اس وقت میں بہرائیس کے جو بہت ہی مشہور درگاہ ہے حضرت سید غازی مسعود سالان وحمد اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہے ان کے آسانے پہ میں حاضر ہو چکا ہوں یہاں پہ جو بھی آتا ہے اس کی برا مرادیں پوری ہوتی ہیں اس کی دعائیں پوری ہوتی ہیں یا خدا کے فضل سے یہاں پہ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آ رہتا مانتا ہے لوگوں کی جو یہاں پہ آتے ہیں سفید داکھ کور جیسی بیماریاں ان کی ختم ہوتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہیں یہاں دعا کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کرتا ہے اسے بہت ساری بیماریوں سے اس کو چھٹکارا ملتا ہے ایک شہید کی مدار ہے جو پورے ہندوستان میں جن کا نام بڑے فقر سے لیا جاتا ہے بڑی عزت سے لیا جاتا ہے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا شہید جتنے ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے غازی بابا کا بہرائی شکریہ ان کی خسان میں درگاہ ہے اور ہم لوگ وہاں پہلے ہیں موسیقی 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 اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے گا یہاں موسیقی ہماری ڈیوٹی ہے تو بارہ بجے تک ہم رہے گے اور پھر دروازہ بند ہو جائے گا پھر ایک بجے سے دوسری ایک ہاتھیم آئیں گے ان کو اپنی کریں گے چار بجے سب کے اپنے بھی خدمت کا ہاں کہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں یہاں پہ تو بہت دور سے آتے ہیں جو بھی جس کی جو آرجو ہوتی ہے وہ سرکار سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا دیجئے اللہ تعالی سے جو ہم کو بھی کامیابی مل جائے ملتی ہے یہاں سے اسی صاحب سے سب آدمی آتے بھی ہیں اور پریسان بھی آتے ہیں گسال بھی آتے ہیں صرف کوئی یہاں پر ایسا فرق نہیں ہے کہ ہندو آتے ہیں نہیں یسے نہیں کیسے کوئی بیعت distint کہ کے دلر Job کا ح teacher اس کا باہر کا محول ہے جس کی سبھی اپنے طورل لے کہا ہر دھرم کا یہاں آدمی آتا ہے اور ہر دھرم کا آدمی یہاں سے فائض لے کے جاتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ نہیں آہو ہے وہ نہیں آؤں ہیں اور ان کے لئے پابندی ہے اسا کچھ نہیں پابندی نہیں ہے میں لوگ آجسہ کی بات کروں نہیں 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 کوئی روکٹوں سب لوگ سب لوگ آتے ہیں سب سب اپنی مراد لے کے یہاں سے آتے ہیں اور یہاں سے مراد جو جھولی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور میں نے سنا کہ مسلمانوں سے زیادہ دوسرے ہوں ہاں ہاں دوسرے جو نے غیر مجھب کا بھی آدمی یا جہاں دہتا آدھا آدمی آتا ہے اور یہاں سے مراد لے کے جاتا ہے چادر چڑھائیں گے سیرہ چڑھائیں گے مٹھائی چڑھائیں گے تو وہ اپنے حساب سے جیسے ہوتا ہے بجٹ ہوئی سے لے کے آتے ہیں اور ہندوستان سے باہر سے بھی بہت سارے ہیں ہاں باہر سے بھی آتے ہیں سب کے عقیدے سب اپنی عقیدت کے جو نے مستحق دربار میں حاجری دیتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے ملتا ہے تو ہم آتے ہیں اور جن کو جن کا فائدہ ہوتا ہوگا وہ بہت سالوں سے آ رہے ہیں بہت دنوں سے آتے ہیں بہت سو سال پچیس سال ہو گئے بہت سے آدمی کی پوری پیڑی بھی گزر گئی یہاں پہ آتے آتے ہیں آپ کتے پیڑیوں سے آپ کے لوگ ہماری یہاں پہ تو ہم اپنی جانکاری میں تو ہماری چوتھی پیڑی ہے ہم چوتھی پیڑی ہے آپ لوگ یہی کرتے ہیں بس سرگار کے دربار کی غلامی کرتے ہیں ہمارا کام ہے کہ آنے والے جارین کی کھجمت کرنا ہمارے دادا کرتے تھے اس کے بعد ہمارے والی صاحب کرتے تھے اس کے بعد میں والی صاحب کے بعد ہم کر رہے ہیں یہ عقیدہ برلگ اس سے پھر آپ کی جو اپنی نیجی زندگی ہے وہ سب آپ نے سب سرگار جو انہیں پورا کر رہے ہیں پورا ہوتا ہے اور جواب کی غلامی کرتے ہیں آگے جس سے زیادہ تم کچھ نہیں جانتے چلی وہ سکیہ بہت چلے ہے ہم اپنے موسیقی 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 جو یہاں پر لگا ہوا ہے اس کا کیا سیمس ہے یہ لوگ جس کے دل کی بیماری ہوتی ہے ہارڈ کی وہ اس کو دھو کے لے جاتا ہے اس کو پیتا ہے غازی میہ کرم سے اس کو صفایہ بھی ملتی ہے اور بگیا ہر مرز کے لوگ اس کو دھو کے لے جاتے ہیں اور اساں لوگ کہتے ہیں کہ جس دن میں کارا ہو جائے گا اسی دن قیامت آجے گا پہلے سپید تھا پر کر گیا ہے ہاں بہت سپید تھا تو یہ دیرے دیرے ہے اب یہ اس کا رنگ ہے ہاں رنگ ملت اللہ ہے اور یہاں پہ جو اور ملتا ہے یہ آپ کے غازی میہ کے دو خادموں کی مزا رہے ہیں حضرت سید عمیر نیک ملک ایک یہ ہے حضرت سید عمیر نیک ترفہ یہ آپ کی شہادت کے بعد یہی دو خادم یہاں پہ چلے ہیں انہی کا ترسلہ بھی تک جاری ہے یہ انہی کے خاندان سے ہیں یہ آپ کے گھوڑی کی مجا رہی ہے جس پہ آپ چڑھ کے جنگ کرتے تھے یہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے یہ بھی یہ آپ کے خریب میں شہید ہو گئی یہ حضرت سید نشان بردار صاحب کی مجا رہے یہ پہوچ کے آگے جھنڈا لے کے چلتے تھے جب کوئی لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو ہر پہوچ کا ایک اگوہ کار ہوتا ہے جنڈا لے کے آگے چلتا ہے یہ حضرت اس میں تمام سے شہید دفنے ایک جگہ پہ یہ کونہ تھا تو اس میں تمام شہید جو ہے وہ دفنے کر دئیے گئے اور اس پر سے پھر اس کی نشاندہ ہی کر دی گئی اس میں ہزاروں شہید ایک ساتھ دفنے ہیں تو آپ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے گنج شہیدہ یہ حضرت زہرہ بی بی کا مجال ہے یہ آرہ بانکی کی تھی یہ حضرت زہرہ بی بی وہ دولی شریف تو یہ مادرزاد نابینہ تھی تو میلے کا ٹائم تک اس لوگ آ رہے تھے ادھر سے جھنڈا نیسان باجا واجا بجاتے تو آپ نے بھی ماں سے بوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو بہرائش میں مزار ہے کہ آزر سیہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ لے کی کیونکہ مرادیں پوری ہوئے وہیں جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی کہ ہماری اگر آپ روشن ہوئے تو ہم بھی جائیں وہاں کے اوپر تو ایک دن خواب میں آپ تشریف لے گئے تو ان کی آنکھ جو ہے وہ روشن ہوئے اس کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا اب ہم جب سے کو دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ دوبارہ جو ہے آپ اسی حالت میں ہو گئے پھر اس کے بعد ماں سے آپ نے صوری کہانی سنایا کہ کہ آپ مجھے بہرائی جانا بہرائش میں آئیں اور اس کے بعد پوری زندگی یہیں رہ کر جارو لگائی کہ ماں باپ نے یہ جان لیا کہ وہ نہیں آئے گی اور آپ کا تو بھائی بھی آپ کی خدمت کے لئے یہاں ایو ڈولی کی ذمہ لگی نہیں کی تھی تو اس کے بعد یہیں پہ آپ جو ہے آخری سانسہلی ان کے جو جہیز کا سامان تھا سب یہاں لے کے ان کے گھر والے آئے تو یہ پلنگ پیڑی ہے اور یہ چھنٹا نیسان جو وہاں سے آتے ہیں پورا اندوستان سے آتے ہیں انہیں کی دین ہے انہیں کی سنت رہا کرتے ہیں مجھے مجھے یہ نہیں پہتے ہیں ہاں اللہ مجھے یہ زہرہ بی بی کے ہی دو بھائی تھے جو آئے تھے وہاں سے آپ کی خدمت کے لئے حضرت زہرہ بی بی کے سید رحمت صاحب سید خاتا صاحب اس کے بعد آپ لوگ یہاں رہ گئے تو یہ خاص بھلو بابا کے جو ہے فاضی بابا کے نہیں نہیں آپ زہرہ بی بی کے بھائی ہیں اچھا بھائی ہیں جب وہ یہاں رہنے لگیں تو ان کی خدمت کے لئے آپ یہاں آپ لوگ کی تشریف لیا ہے اور یہاں آپ کا بھی آخری ہو گئی یہ حضرت سید برہنہ صاحب کی مجار ہے یہ ہمارے وقت برہنہ رہتے تھے لگوڑ بانتے تھے وہ ایک ہاتھ میں سوٹا رہتا تھا جنگ میں بھی اور ایسے بھی تو آپ اتنے قریب سے سید صاحب کے آپ کی پہلو میں ہی سید صاحب جو ہے شہید ہو گئے اچھا ان کے بعد آپ نے گوڑی سے بتا رہا اور اس کے بعد ان کی شہدت ہو گئے یہ پانی یہ پانی یہ پانی اور ان کو صفائیہ صفائیہ ملتی ہے ہوج کے باہر بنا ہوئے بہت 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 چیز ہے جو لوگ سکن ڈیسیس سے پریشان ہیں جن کو بہت کور تک کی بیماری ہو گئی ہے وہ لوگ یا آسے بھی اثر ت scalable ہمرافی یہ پانی بہت چیز ہے اور جو جس اوڈیت ہے جن کا عقیدہ یہ بہت چیز ہے جن کا عقیدہ وہ اس کو یقیدہ جن کا ہے اب ہم آپ کا ہاؤس لوگ بہتت جو پریشانت موڑ ہوتے ہیں وہ یہ ستر اور اس کے بعد یہ ڈنڈا چھلا دیا جاتا ہے اب کسی کو ہفتہ لگ جاتا ہے کسی کو کیس دن رگ جاتا ہے جیسے ان کا شفا دینا ہوتا ہے اس حساب سے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں بدا سب ہی ٹھیک ہو کے ہی آن سے جاتے ہیں تو آپ جو لشکر فا غازی بابا کا آگے چلتے ہیں؟ آگے چلتے تھے یہ آمیسا ان کے ساتھ میں بازو آگے بازو رہتے تھے یہ جو پانی کی بوتلے رکھی ہوئی ہیں یہ صحیح صاحب کا جب گسل ہوتا ہے ہاتے میں دو بار ہوتا ہے تو وہ پانی وہاں سے جو ایک نالی کنیکٹ ہے وہاں سے ڈائریکٹی سہود میں آجاتا ہے اور اس کو یہ لوگ بھر کے لگا دیتے ہیں تو ہر مرز کے لئے لوگ اپنا حضب حیثیت کچھ پیشا دے گے اور اس کو لے لیتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں اور گازی میاں کے کرم سے فائدہ ہوتا ہے تو یہ پانی وارہ سو سال سے یہ سلسلہ شروع ہے پانی وارہ بہت بہت مشہور ہے تو بینائی میں بھی جو ہے ہر مرز میں سم میں یہ کام کرتا ہے اور لوگ بہت بڑی عقیدت سے اس کو لے گے جاتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے سرکار کا کرم ہاں کیا نام ہے آپ کا میرے نام ہے شبیر امید شبیر امید یہ ہے آپ رائسان کے رہنے والے ہیں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں رائسان میں بھی یو پی میں بڑا ایک ڈسکمنیشن سے چل گیا ہے لوگ پہلے تو بڑے ملجل کے رہتے تھے آج وقت تھوڑا سا خراب چلنا ہے آپ یہاں آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی فرق ہوتا ہے میں بھی بہت سے ملجل کے رہنے ہوں کیونکہ ان کا ہمارے پغیر ہے وہ ہم ان کا پغیر درہ کیونکہ یہ جو بزنس ہے نا یہ سی ہے سب دونوں مل کے کرتے ہیں میں تو یہاں کوئی دکھت کے بھی اور وہ عقیدے کا بھی معاملہ ہے جہاں عقیدہ ہے وہاں سب مل کے کرتے ہیں نہ کوئی سفر میں تکلیف ہوئی نہ یہاں ادھر جاتے یا ادھر آتے ادھر سے ادھر جائے کوئی تکلیف آساں اچھا لوگوں کو آپ آتے ہوگا تو پرمننٹ آپ آ رہے ہیں تو فائدہ ہوتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہوتے ہیں یہ سمجھلو کوئی حاجی صاحب سے بھلا تھا کوئی شفیر بھائی سے بھلا تھا یہ سمجھلو محبتوں کی جگہ ہی ہے یہاں سے محبتیں ملتے ہیں یہ سفر میں بھی ہمیں آج تک کوئی تقلیف نہیں ہے کہیں بھی یہ سمجھلو ان کے علاوہ اپنا چار پانچ کام چل رہا ہے جونپور میں چل رہا ہے اپنے گاجو پور میں چل رہا ہے موہ میں چل رہا ہے اب یہاں سے ساڑھ کلومیٹر ایک منہ پہل کر گئے کام بہت چل رہا ہے آپ تو سیکیوریٹی انشاعر ہیں آپ تو کتنے سالوں سے یہاں کام کرے ہیں ہم سن بہتر سے ہیں بہتر سے آپ کی تو پیڑی ملاو آپ نے بلایا ہاں ہمارے والد بھی تھے پھر اس کے بعد میرا بڑا واہی ہو پھر اس کے بعد ہم ہو آپ بتائیے کہ کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں پورے ہندوستان کے ہر صوبے سے آدمی آتا ہے آپ کا نیپار ہے یہ چوڑیاں اور یہ چوڑیاں یہ مانتوں اصل میں یہ پیڑ کی کانی بہت آپ ہی کے سامانے سے ہے اور بہت پرانا پیڑ بھی ہے اس کی خاصیت ہے کہ یہ جو ہے پتیجیاں ہوتا ہے اسی دلگ سے لیکن سندر کے نام سے مسور ہے اس میں پتیجیاں ہونے کے باوجود بھی اس میں پتیجیاں کے پھل نہیں نکلتے ہیں یہ کرامت سے سرکار کیاں پھل ہوتا ہے کہ اور اسی میں لوگ اپنے چوری ہیں یہ دھاگے ہیں اور اپنا جو ہے ریبن ہے ہماری ماں بہنیں زیادہ ہیں اس میں بانتی ہیں میری منت یہ پوری ہو جائے واپس آنے کے بعد اس کو کھولیں گے کوئی بھی کھول سکتا ہے اس کے گھر والے ہیں وہ ایک پہچان محلوم لیتا ہے وہ بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ہاں بہت بڑے بڑے تو یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کچھ لوگوں کو راجہ بناتا ہے کچھ لوگوں کو فقیر بناتا ہے اور ایسی فقیری عطا کرتا ہے کہ بڑے بڑے سے تاج ان کے ٹھوکر میں ہوتے ہیں اس کا ایک نظارہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریفے سے آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے آفیسر بڑے بڑے پریشان لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ان کی مرادیں یہاں پوری ہوتی ہیں اسی وجہ سے پورے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر سے لوگ آتے ہیں پریشان حال لوگ آتے ہیں اور یہاں سے فیضیاب ہوکے جاتے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کے بندے یہاں پہ آرام فرما رہا ہے اور اور اس کوری کا یہ معاملہ ہے کہ یہ منت میں ص kantئر ہو یہاں دیکھے ہیں یہ کوری اسے پہ مارتے ہیں لوگ اور اس پہ جئے جاہے وہ اپنے محسوس لاتیں کہ میری مراد پوری ہو جائے گا اس کوری ہو جائے گا یہاں پہ نکھیں اور اس پہ جو پڑ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری مراد پوری ہوگا یہ پوری ہو جائے گی اب ہوگئی مجل رب یہ پورا جو آپ کا پرمیسز یہ بلا ہوا ہے یہ درگاہ پوری یہ کب اس کی تعمیر کا ہوئی ہے یہ پھروسر تغلق کے دوانے میں ہوئی جو آپ کے لائے دیکھ رہے ہیں پوری شارو کرا اس میں کچھ جو انتظامیہ کمیٹی اس وقت ہے اس نے پتھر لگوا ہے یہ سب پتھر لال پتھرات دیکھ رہے ہیں اسی کے لگوایا ہوا ہے یہ سب پتھر جو پرس پر دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا لگوایا ہوا ہے اس کمیٹی نے کام بہت کیا ہے نئی تعمیرات بھی بہت ہی کرائی ہیں یہ پیڑ بھی بہت پرانا ہوا ہے یہ بہت زمانے کلنگ سے یہ بہت بہت ہوئی ہے یہ پتھر جو بتا رہے ہیں کندل بولتے ہیں اس کو کندل یہ دیکھیں اس کی کیا مانتا ہے اس کے بارے میں یہ حضرت کے ساتھ یہ دو پہلوان تھے جھاورا اور بھاورا اور بھی سپاہی تھے رجیال موازرجند میں کوئی دارہ ہاتھ ہے اس وقندے آج جو گھہ بہت کیا ہے جو گھر گناتا لیتے ہیں لیکن آپ لوگ اس سے بجروں کو پہن کر دیکھیں اس سے بہت بہن کر یہ دونوں پہلوانوں کے حضرت ہیں عزوری جاورا اور سید وار اس وقیل یہ دونوں کے تو اسے ایکسرسائز کرتے ہیں ہم بانتا لوگ اس کو اٹھاتے ہیں جو اٹھا لیا اس کی بانتا پوری ہوگی اٹھائے آپ لوگوں میں سے کسی نے اٹھائیے کوئی من اٹھا رہا ہے سلیے دیدے سے رکھے ہو ریم کمار آریا سجولی سجولی چفریہ بہرائش میں پڑتا آتے رہتے ہیں یہاں پہ بہرائش میں پہلی بار یہاں آئے ہیں آتے رہتے ہیں بہرائش میں یہ تو بہت ہوگا 30-35 کلو ہوگا اٹھا لیا اچھا نہیں اٹھا تو لیا بہت ہی ٹائم کو سوچا تھا کچھ مانگا بس مانگا بس منتے ہیں کہ مانگ لیا میں نے بابا امید ہے بابا آپ کی منتے ضرور پھولی بس بابا کے کرم ہے کس کا سنکے ملو بلکے بارے میں سنکے آپ یہاں ہیں میں سب کے لوگ کے ساتھ میں چلے آئے اور لوگ ساتھ میں ہیں جی جی یہ مزار حضرت سید نینہ دائی صاحبہ کا ہے حضرت سید نینہ دائی صاحبہ یہ بھی آپ کے ساتھ رہتی تھی انہوں نے بچپن میں گازیمیاں کو دودھ پلایا اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیمہ نے دودھ پلایا اسی طرح نینہ دائی صاحبہ نے آپ کو دودھ پلایا خالہ آپ دائی تھی آپ دائی تھی آپ جو آپ کے بھی والدہ کا انتقال جلی ہے ہاں جی جی بارہ بنکی میں جب تھے آپ کے والد مکیم تب ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی مزار گزنی میں ہے جی اور ستر مولیلہ صاحبہ نام تھا آپ کے والدہ تھا والدہ تھا وہ آپ کے والدہ حضرت سید سالہ ساہو وہ ہی انتقال کے بعد گم قدور کرنے کے لئے آپ بہرائی تشیب لائے جنگلوں میں تہل لیں اسی میں سے معاملے ہو گئے یہاں پہ یہ کب بہرائی چھانا ہوا تھا آپ کا آغازی باگو آپ کی حضرت سید سالہ یونکہ حضرت سید سالہ ساہو آغازی کی پیدایت ڈسٹو پندرہ میں ہوگی ھجمیر شریف آج ملکہ سو رائس تھان میں اس کے والی اس دورے پہی بڑے ہوئے آپ کے والد ساری 17 میں آپ stars سید ابراہیم کے سبورت کیا تعلیم کے لئے نو سالگیوں میں آپ نے گھر سواری نیردہ بازی تیر اندازی ساری مہارت آپ نے حاصل کر لی نو سالگیوں میں دس سالگیوں میں آپ اللہ کی جو ہے وہ وہدانیت کا اعلان کرنے کے لئے نکل پڑے مختلف مقام آن سے ہوتے ہوئے جہاں پہ کسی راجہ شکایت ملتی تھی تو ہاں پہ آپ اس کو سمجھاتے تھے نئی سمجھ میں آتا تھا آپ جنگ کرتے تھے اور انہی میں سے لوگوں کو چھانٹ کے جن کی گردی ہوتی تھی اسی میں اچھے آدمی کو بٹھا لکھ چلے آتے تھے آپ نے کبھی کسی مسلم کو نہیں بٹھالا آپ نے کبھی خود نہیں بٹھے بلکہ انہی کے خاندان سے چھانٹ کے اسی میں سے آدمی کو گردی سفور کر کے آگے بڑھ لے گئے بہرائی بھی اسی مقصد سے آئیتے والدہ کے انتقال کے بعد آپ نے کہا کچھ بہرائی کے جنگل یہ مشہور جنگل تھا بہرائی جیسا کہ ابن بطوتا وگرہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر گینڈے اور شیر وغور وغیرہ سب پائی جاتے تھے پونی کے شکار کے سلسلے میں آبیتے لیا ہے یہاں سے اسی میں بات بڑھ لی یہاں کے راجہ اکھ سہر دے ہو تھا اس نے کہا بھی نای آپ لوگوں نے وہاں پس نکر جائی ہے یہاں سے اور یہاں پھرک ہے یہ سوہیل دے ہو سوہیل دے ہو یہ کیا فرق ہے سوہیل دے ہو تو نامی نہیں تھا سہر دے ہو ہے لیکن اس میں بھی بڑا بوا ہے کہ ایک سہر دے ہو جوڑیا میں ایک سہر دے ہو جو ہے سوہلوہ جنگل سے تعلق رکھتا ہے ایک کو بتاتے ہیں چطورہ لیکن ابھی اس میں تو یہ نہیں پہلا ہو سکا کسی سے کس سے ہوئی اور لوگ سوہیل دے ہو بتاتے ہیں سوہیل دے ہو آپ شہید جب آپ اسی جگہ پہ شہید ہوئے یہاں شہید ہوئے ہیں یہاں شہید ہوئے ہیں یہاں شہید ہوئے ہیں اب اس وقت 18 سال کچھ مہینے کچھ بھی اچھا آپ کی شہادت کے بعد تب اس کے بعد لوگ یہاں پہ جوایا تو یہ جو کرشمیں ہوئے اس کے بعد جاسو نام کا احر تھا جس کو یادوں کہتے ہیں اس کی بی بی بانچ تھی اس کی گھرواہر نے نکال دیا بھٹکتی ہوئے آپ کے مزار پہ آگئی وہاں کچھ لوگ جو تھے پہلے سے انہوں نے کہا بھر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں آپ یہیں ان کی سیوہ کیجئے وہ یہی رہنے لگی نو مہینے کے بعد اس کو چاند سا بچہ پیدا ہوا اور جس کا نام مبارک رکھا گیا اس کے بعد اس کا شاور جو وہ بھی چلایا تھا اپنی بی بی کے پاس وہ لے کے اپنے گھر چلا گیا یہ نگرور ایک گاؤں ہے پاسی میں وہیں کی رہنے والی تھی اسی کے بعد سے جو ہے وہ کرامتوں کا جو سلسلہ سرورہ تو سرور ہے قیامت تک انشاء اللہ سرور ہے آپ کے بین جو کراماتے رہی ہیں اسے جو لوگ فائدہ جن کو ملا اس میں کیا اسکین ڈیسیز والے یا جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اب بچے کا سلسلہ تو جاسوں سے شروع ہو چکا تھا اب وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے جس کے اس کی پہشانی ہے کہ یہاں کم سے کم ستر اسی ہزار جھنڈے جیٹ میلے میں چڑھا جاتے ہیں جھنڈوں کا مطلب یہ کہ میرے بچے ہوا جن کے بچے مراد پوری ہوتے ہیں وہ جھنڈا یہاں جن کا نہیں ہوتا وہ جھنڈا اپنا واپس لے کے چلے جاتے ہیں جھنڈے کیا وہیں یہاں لگائے جاتے ہیں اس کے نشان بولتے ہیں نشان جو ابھی پیتل کا آپ نے دیکھا وہ گمبت پر کلس جن کے بچے ہوتے ہیں وہیں چھوڑ جاتے ہیں اور جن کا نہیں ہوتا وہاں آپس لے کے چلے جاتے ہیں جس سال ہو جاتے ہیں وہیں چھوڑ جاتے ہیں یہ جھنڈے کا مطلب ہے یہ جو اسکین ڈیسیز والے کوڑ والے بتا رہے ہیں آپ تو اتنے سالوں سے 77 نہیں نہیں یہاں ریکارڈ ہے آپ کچھے ہیں یہاں سن 72 سے ہیں اس سے پہلے میرے والد بچپن بھی یہیں گودرا ہے یہ سلسلہ تو بہت زمانے سے کوڑ ٹھیک ہوتا ہے سپیر داگ والے ٹھیک ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ریکارڈ بھی موجود ہے ان کے گاؤں تحصیل جلہ جس کو بھی شک ہو یہاں آپ نے دیکھ سکتا ہے ان کے گھر جا کے تحقیق کر سکتا ہے کیا ایسا ہوا آپ کو پوری حقیقت مجھے جو پورا ٹرسٹ ہے یہاں پہ ٹرسٹ منا ہوا ہے ایک کمیٹی ہے انتیام یہاں وہ ہی سب کو دیکھتی ہوگی بلکل بڑا انتیام لکھتی ہے یہاں پہ دور دراز سے آتے ہیں اپنی آنکھوں کی سنکھیا میں پولیس بلاتی ہیں انتیام یہاں یہاں جو جرا پولیس آفیسر ہیں ان سے میٹنگ کرتی ہے انتیام سے میٹنگ ہوتی ہے کیا ٹھہرنے کا کیا انتیام ہے یہاں ٹھہرنے کا جاتا ہے انتیام ہے ہندوستان کی کسی درگاہ میں نے اچھا کیسے کیا کیا گیا یہاں بہت سارے کمرے ہیں یہاں بہت سارے کمرے ہیں چھٹیوں میں اس میں بھی جائریں رہیتے ہیں بھاغوں میں جائریں رہیتے ہیں پچھ لیا بھی ہم آپ کو ساتھ بہت دیکھیں اور یہ یہاں پہ جو سامنے یہ مزار یہ حضر پانچو فیر صاحبان کی مزار ہے یہاں سے وہاں تک یہ سب سرکار کے ساتھی تھے اور اللہ دردے کے بزرگ بھی تھے یہ ان کی مزار ہے یہ ان کی مزار ہے یہ رجب صحرار صاحب کی یہ مزار ہے حضرت سید رجب صحرار یہ بھی آپ کے ساتھی ہوگا بلکل آپ کے ساتھی تھے اور بہت ہی زبردد جنرل تھے کیا نام ہے اس مسجد کا کوئی ہے یہ مسجد اندرون شاہی بولتی ہے شاہی مسجد اندرون تو یہاں کے اوپر تمام جو تقریبات ہوتی ہیں مسلم باروں مہینے میں اس کی تاریخوں کا اعلان یہاں سے ہوا کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا یہاں کے امام صاحب ایک کمیٹی انتظام میں بنوا دی ہے وہی چاند کا اعلان چاند کمیٹی بھی بھی ہے چاند کا اعلان کرتی اس مسجد کے بارے میں بڑا مشہور قصہ سن لگتا ہے کہ پہلے تو چھوٹی مسجد جب اس کی توانسی ہو رہی تھی جو دیوار ہٹائی گئیں تو وہاں پہ کچھ لوگوں کی کچھ شہیدوں یہ مسجد بن رہی تھی اس وقت یہ واقعہ نہیں یہ سن اسی کا واقعہ ہے یہاں پہ کچھ بزو خانہ یا اس کو بنانے کے لئے کچھ بنیاد کھو دیا رہی تھی تو اس میں کچھ ہڈیاں ملی تھی اور اس کو پھر اسی طریقے سے دفن کر دیا گیا اور اس کی توسعی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی یہ اتھر کی بنی ہے ہم اللہ بہت تاریخی مسجد ہے بہت بھروسط اولک کے زمانے سے لیکن اس کو شہید کرنے کے بعد یہ کمیٹی نے فبلک جو آبادی کے لحاظ سے اس کو بڑی گیا ضرورت کے لئے اب دیکھئے یہاں سے پروف کیجئے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بڑی لڑاو جس کی اولاد نہیں ہو جاتی ہے وہ سککہ لگائے دیتا ہے یا چاندی اور سونے گنار لگاتا ہے جس کی آنکھ آجاتی ہے جس کی آنکھ آجاتی ہے اندھا ہوتا ہے وہ دیکھیں آنکھ لگاتا ہے چھوٹی چھوٹی اور جس کا ہاتھ کوڑ تیک ہوئی آتا ہے پنجا لگاتا ہے اپنا پنجا لگا ہے چنٹری پنجا کہاں لگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا لگا ہے یہ جن کی آنکھ سہی ہوتا ہے جس کے کھوٹ سہی ہوتا ہے آنکھ فلا یہ پنجا لگا ہے یہ آنکھ بھی لگا ہے یہ آنکھ بھی لگا ہے یہ پیر سے ہوتا ہے یہ پیر کا کھوٹ یہ پنجا جو بنا ہوا ہے یہ سب جو ہے اپنے اپنے حزاب سے لگاتا ہے جس کا جسی مراتوری ہوتا ہے اوپر جو بڑے بڑے پنجے لگے ہیں دیکھئے یہ پنجے لگا ہے جس کی جو حیثیت ہوتی ہو نال دروازہ نال نال دروازہ اچھا نال اچھا نال نال دروازہ اس کی اس لئے کہتے ہیں جو جو بھوڑا تھا آپ کسواری کا کازی نے اس کے پیر کے ستکے میں ہماری مراتوری ہو جائے عقیدت ہے عقیدت بلکل ابو یہ موچھیک ہو گئے تو اسی گھولی کی نال لگانا سروگر جیے زمانے کتیر جب گھر جائیں لگے ہو یہ حوز ہے اس میں لو پانی بھر کے لے بھی جاتے ہیں اس میں نہ آتے ہیں سوزہ بھرا رہیتا ہے آج میں اس کے اندر حضیر کے بعد سے آج میں تک پورا بھرا رہیتا ہے خواجہ پتو پتین بھی آئے بابا پرید بھی رنگ میں نہ آئے دل سے ہے نظام الدین آئے دل سے ہے نظام الدین آئے بارسلی دیوان سے آئے غازی بابا کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے پانس سال گئے تو آپ اتنے شیر دل تھے کہ آپ نے ایک شیر کی گردن کٹ لی تھی کیا ہے اس کے امام الدین آئے میں پانس سال کے عمر میں نہیں تھی نو سال کے عمر میں آپ جو ہے وہ شیر سے آپ کا مقابلہ ہوا اسی جنگل میں یہی بہرائش میں بہرائش کا جو تٹ تھا یہ آپ کا بارہ بنکی علاقہ تھا اسی میں آپ نے ایک وار سے جو ہے شیر کی دو ٹکڑے کر دی کتابوں میں بھی ہے محتبر کتابوں میں یہ ذکر ہے آپ کے جو بچپن کے مشہور قصوں میں سے اور کون سا بڑا مشہور قصہ ہے اب آپ چونکہ خدا رات طاقت تو آپ میں تھی آپ سب بیداری بھی کرتے تھے خدا کی عبادت پوری رات کرتے تھے باوضو رہنا آپ کا مذکرہ تھا آپ شوق میں پان کا شوق بھی کرتے تھے اور جو دربانیوں سے ملنے کے بعد آپ فقرہ کی صحبت میں رہتے تھے انہی سے تعلیمات حل کرتے تھے آپ کے جو استاد تھے حضرت عبراہیم رحمت اللہ علیہ ان کو بارہ ہزاری اس لیے کہا جا تھا کہ بارہ ہزار فوج کی کمان مکہات میں تھے تو ایک سے ایک بزرگ اس سے آپ نے تعلیمات حل کی اور وہی شلطہ جاری ہے کہتے ہیں کہ جس عمر میں لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں اس عمر میں آپ کو شہادت کا درجہ عطا ہو گیا اور ایسے شہید جو کی پورے ہندوستان میں جن کا بڑا عفیدہ سے نام لیا جاتا ہے اور ان کے قصے پورے ہندوستان میں مشہور ہیں آپ نے جو جو کرشمے کر کے دکھایا ان کے بارے میں ہم باتچیت کر رہے تھے تو یوں ہی کوئی جو ہے بہت بڑا اثر دار انسان نہیں بنتا ولی نہیں بنتا اس کے لیے اس کو بہت ساری قروبانیاں دینی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے تب انسان کو وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں بہرائیت میں سید مسود غازی سالہ رحمد اللہ علیہ کی درگاہ پہ اور یہ زنجیری گیٹ اس کو بولا جاتا ہے انٹرنس گیٹ ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں کا یہ جو زنجیر بندی ہوئی ہیں ان کا ان کا یہ جنجیر لگی ہے دو اور احترام کیلئے کی جو بھی آئے سر جھکا کے سرکار کے دربار میں ہے اور اس میں بھی لوگوں کا ماننا ہے پرانے سمیں کا کس میں سرکار کیاں جو بھی سہتان حاجری والے ہیں بہت پرید وہ سب ہیں اس میں بہان دے جاتے ہیں کہ جو تالے والے لگے ہیں یہ اسی کے لیے لگے ہیں یہ سب پورا سسن جو ان کا ڈر ہوتا ہے کہ جنجیری گیٹ میں جنجیر لگائی ہے جو بھی اس طرح سے منت مراد والے جنجیر رہی ہے یہ گاڑی کی سلامیاں ہوتی ہیں جو نئی گاڑی لے کر آتے ہیں پرانے تو ان کی مانتا ہے کہ سرکار کیاں لے کر آئیں اور ہماری گاڑی کے حفاظت رہے اور جو لوہا جو نہیں جن کو سوٹ کرتا ہے وہ سرکار کی نظر ہو جائے اس پر وہ سوٹ کرنے لگے گا یہ اس طرح کی مانتا ہے نہیں بہت دور دور سے آتے ہیں جہاں سے بھی اب تو اس میں میں آج میری بس چل رہی ہے تو ساری بسیں بھی سلامی ہوتی ہیں سب طرح کی ہوتی ہیں گاڑی جو آپ جیسے کچھ بنارس کے بھی سائٹ کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر پوراپ سائٹ کچھ سائٹ کے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے سلامی وہ لوگ بھی گاڑی لے کر آتے ہیں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اپنے سب جیرے بہت پرانی ہیں پرانی یہ سب سرکار کے ٹائم کی نظیر ہیں یہ اصل میں بہت تاریخی صدر گیٹ ہے یہ سید سالار ساہو گازی رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر یہ جو زنجیریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت پرانی زنجیریں ہیں اس میں بندھی ہوئی ہیں اس میں لوگ ایک تو جھوک کے عدب احترام سے نکلتے ہیں ان کے بننے کے بعد دوسری بار لوگوں کی مانتہ یہ ہے کہ اس میں چلہ بانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ قائد کیے جاتے ہیں یہاں پر شیطین سے ان کو چھٹکارہ ملے اس بات سے وہ لوگ اس میں اپنے تالے لگاتے ہیں دھاگا بانتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رنگ برنگی چادروں کے ٹکڑے یہ جو ہے اپنی جیسے نئی گاڑیاں لوگ لائے اور یہاں پر سلامی دلانے لائے تو یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نشانی کے طور پر باندھ دیا کبھی کبھی اسی میں سے وہ تبرگ مانگ کر کے اپنی گاڑی میں باندھ لیتے ہیں یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ آستھاؤں کا دیش ہے مانتاؤں کا دیش ہے یہاں پر مانتہیں اتنی زیادہ ہیں آستھا کی وہ ہلورے مارتی ہیں لوگوں کا عقیدہ کس قدر یہاں پہ ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چین سے لوگ اپنے آپ کو چھواتے ہیں گاڑیوں کو چھواتے ہیں جس سے ان کے لیے یہ بہت شب ایک طریقے سے شب سنکیت کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں ابھی ہم لوگ سید سالہ گازی رحمد اللہ کی درگاہ پہ تھے اس کے بعد ہم لوگ قدم رسول کی طرف جائیں گے وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں کی کیا مانتا ہے پولیگراف کے لیے پرویز احمد